السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل آئی سی سی ٹیکنیکل امید ہے ہم سب خیریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں ایک ریفیجریڈر کے ارڈور کے اوپر پیپر لگاؤں گا تو یہ جو ہے ہماری جو ڈولس کی فریج کا ایک ایسا مرڈل آتا ہے جس کے دروازوں کے اوپر پہلے ہی کمپنی والوں نے پیپر لگایا ہوتا ہے تو جب وہ پانچ سے چھ سال پرانی ہو جاتی ہے فریج تو اس کے اوپر جو پیپر لگا ہوتا ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے تو اترنے کے بعد ہمارا جو دروازہ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے یعنی بڑا لگنے لگ پڑتا ہے تو اس کے اوپر ہم ایک ایسا پیپر لگائیں گے جس سے ہمارا دروازہ بلکل اچھا وہترین لگنے لگ پڑے گا وہ ہماری فریج بھی نیو لگے گی ایک تو پیپر ہوتا ہے جو گاڑیوں کی لیمینیشن والے کرتے ہیں لیکن اس کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ایک لو پرائس میں پیپر ہمیں مارکٹ سے مل جائے گا آپ لوگوں کی گھروں میں المونین کی ونڈو لگی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ شیشہ ہوتا ہے شیشے کے اوپر ایک پیپر لگتا ہے وہ ہمیں المونین والوں سے ہی بہت لو پرائس میں مل جائے گا پیپر تو وہ والا پیپر میں لگا ہوں گا اس کے اوپر وہ کافی ڈیزائنوں میں کوالٹیسی میں ہاتا ہے تو وہ مارکٹ سے دیکھ کے لے سکتے ہیں اس کو لگانے کے لئے ہمیں ایک اپنے کوالٹرنگ والی بوتو لینی ہے اس کے اندر اپنے پانی ڈالنا ہے وہ پانی کے اندر کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا شیمپو لے کر اس کو مکس کر لینا ہے وہ چاہیے اور ایک ہمیں چھوٹا سا وائپر ہوتا ہے عام طور پر وہ گھروں میں شیشے ساف کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کس طرح لگائیں گے ایزیلی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ ویڈیو کو پوری طریقے سے اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل کے نوٹفکیشن کو آل پر پریس کر دیں تو آپ کا ٹیم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے جو شیمپو والا پانی لیا ہے اس کو ہم نے دروازوں کے اوپر اچھی طریقے سے لگا کے کپر کے ساتھ دروازوں کے اوپر جو گلو یا جو بھی میل یا ڈسٹ لگی ہوئی اس کو ہم نے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اگر یہ اچھے طریقے سے صاف ہوگا تو پھر ہمارے پیپر جو ہے وہ نیٹن کلین لگائے گا وہ بہترین طریقے سے لگ جائے گا موسیقی دروازہ جو ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے تو واش کرنے کے بعد جو ہمارے پاس شیمپو والا پانی ہوگا اس کو اپنے دروازے کے اوپر اچھے طریقے سے لگا دینا ہے تو لگانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے دفا کپرہ بھی پھیٹ دینا ہے تو شیمپو والا پانی جو ہے وہ ہمارا لگ چکا ہے تو جو ہمارے پاس پیپر ہوگا اس کو ہم اپن کر لیتے ہیں یعنی اس کے ایک طرف جو ہمارا جو سٹیکر لگا ہوتا ہے اس کو ہم نے اتار دینا ہے تو اس کو اتارنے کے بعد جو ہمارے پاس شیمپو والا پانی ہوگا اس کو بھی ہم نے یہ ہمارا جو جس طرف اس کی گلو لگی ہوتی ہے سٹیکر کی یعنی پیپر کی جو گلو لگی ہوگی اس کے اوپر بھی ہم نے جس طرح دروازے کے اوپر شیمپو والا پانی لگایا تھا اس کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ گلہ کر دینا ہے یہ اس لئے ہوگا کیونکہ اس سے ہمیں آسانی ہوگی لگانے میں کیونکہ اگر اس کے اوپر جو گلو لگی ہوتی ہے اس سے پانی لگائی بغیر ہی ہم لگا دے تو ایک دفعہ ہم نے جس جگہ پہ اس کو بٹھا دیا یعنی یہ چپ ہو جائے گا تو دوبارہ یہ اکرے گا نہیں تو یہ ہمارے لئے مسئلہ بن جاتا ہے کہ کہیں سے اوپر نیچے ہوگا تو پھر یہ بہت پروبلم کرتا ہے تو اس سے بہتری ہے کہ اب یہ پانی دونوں سارڈوں پر لگا لیں تو پانی کو لگانے کے بعد ہم نے پیپر جو ہے اس کو ہم نے دروازے کے اوپر چپکا دینا ہے یعنی لگا دینا ہے تو لگانے کے بعد جو ہمارے پاس وائپر ہوگا اس کی مدد سے ہم نے اس کے اندر سے جو ہوا یعنی نکال دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر ہم نے چپکا دینا ہے تو باقی جو اس کی دونوں سارڈوں پر جو ہوگا ایک سارڈ تو ہم نے کارٹ دینا ہے دوسری سارڈ جو ہماری ہوگی اس کو ہم نے گیس کٹ کے نیچے کھول کے اوپن کر کے اس کی طرف دینا ہوگا تو وہ سارا طریقہ کر آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ بہت اچھے طریقے جو سمجھا جائے گا تو اسی طرح ہم نے دوسرے دروازے کو بھی پر لگانا ہے موسیقی 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 ہمارے فریج کے دونوں دروازے کے اوپر پیپر جا ہے وہ مکمل اچھے طریقے سے بہترین کر کے لگ چکا ہے آپ یہ دے سکتے ہیں کہ دروازے کتنے خوبصورتے لگ رہے ہیں تو آپ مارکٹ سے اگر کسی اور ڈیزائن یا کسی اور قسم کا لینا چاہے بہت مختلف ڈیزائن کے وہاں پہ ہوتے ہیں جو ان صاحب اچھا لگیا آپ پر چیز کر سکتے ہیں تو یہ تقریب میں دونوں دروازوں کا جو پیپر تھا مجھے مارکٹ سے یہ پڑھاتا ہے ساڑھے پانچ سو روپے میبا کی ہمارا اوپر جو لگا تھا وہ شیمپو کے پیکر لگا تھے یہ تقریب میں پورے 600 روپے ہماری فریج کے دروازوں کے جو آپ دے سکتے ہیں کہ پیپر لگا ہے اور یہ اب کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے نوٹفکیشن کو آل پر پریس کر دیں مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو ملتا ہوں اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ